خندق کا موقع دیکھیں سبحان اللہ خندق کے موقع کیا تھا؟ اللہ اکبر میں قرآن ساتھ اسی لئے کہا ہوں تاکہ میں آپ کو آیات پڑھ کے سنا ہوں اور خندق کے موقع پہلے تر فرماتے ہیں وَإِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ اور جب وہ سب کے سب مل کے آگے تمہارے اوپر سے وَمِنْ تَحْتِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہارے نیچے سے مطلب ہر جگہ سے اوپر سے نیچے سے تمہارے پاس آگئے وَإِذَا زَاغَتَ الْأَبْصَارِ جب تمہارے آنکھیں پھر گئیں وَبَلَغَتَ الْقُنُوبُ الْحَنَاجِرِ اور تمہارے دل تمہارے کلے سے اپنے یہاں تک آگئے آؤٹا فیل اور انزائیٹی ہر طرف سے کفر مکاوٹ کے آگئے وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگئے اور تمہیں ایسا ہلائے گیا کہ ایسا ہلالہ کبھی دکھائے تھے کسی نے تم لوگ اوپر نیچے سے ہلا دئیے گئے یہ خدہ کا موقع تھا جس میں تمام کفار مکہ پورا عرب پینسولا اٹھ کے آگے ایک ہی دفعہ سب ملو ختم کر دیں اسے مانوں کا اللہ کے امین صحابہ کے شہرہ بٹھائیں پورا عرب آ رہا ہے کچھ نے کچھ پیشوئے دی کچھ نے کچھ مسوئے دی اللہ کے بلیسیڈ کمپینین سلیمان الفارسی رضی اللہ عنہ میں نے یا رسول اللہ اور ایڈیو ان پرشیا پرشیا میں یا سواللہ وار ٹرمز میں اگر آپ بلکل ہی ڈیفیٹ ہونے والے ہیں تو اپنا کو بچانا وہ ایٹری اور ہم اپنا کو بچانا اور جب آپ ویک ہیں اور پوری نیشنز آپ پہ آج ہیں تو دیفنڈ یورسیلف اور رسول اللہ ہم خندق کھوڑ کے ڈچ کھوڑ کے اپنا آپ کو بچاتے تھے اللہ کے نبی یہ لفتا آئیڈیا کیسی کریں گے انہیں سب کو کٹھا کیا انسار کو محاجرین کو محاجرین تم یہ حصہ کھوڑ ہوگے انسار تم یہ حصہ کھوڑ ہوگے بھو کا عالم پیاس کا عالم مان ہے کچھ نہیں کھانے سب نے پتر بندے میں لیکن یہ بھی نے دو دو پتر پیٹے بندے میں بھوکے باہر سے کفار آرہے ہیں پورا عرب اندر منافقین ہے پیچھے یہودی ہیں بنوکر ریزہ ایسے ہلائے گئے کہ حالانکہ وہ عرب تھے وہ تو ایسے عرب تھے کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے شاعر اشعار پڑتے تھے اور یاد گالے شاعر نہیں سویدی میمری نہیں اس طرح بناتے تھے جنگ لڑے قتل و حرد ہو رہے ہیں اور اشعار بنانے پڑھ رہے ہیں ان کی برسوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں لیکن یہ وہ موقع ہے کہ ان آل کے بنا کم پورا دنیا ان پر پڑھ رہا گئی اب دیس وزا ٹائم سبحان اللہ جب مسلم رہل گئے اور وَتَظُنُنَّا بِاللَّهِ ظُنُنَّا تم اللہ کے بارے میں سوچنے لگے یا یا کیا ہوگی اللہ کے تم بڑے وعدے ہیں تم لوگ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کہتے تو میں گمان کر رہے تھے میرے بارے میں خندق خودی جائے خندق خودے کھودے ایک پہاڑ نکل آیا راک کا ہیوی میٹل جس کو صحابہ توڑ نہیں پا رہے تھے اور ان صحابہ میں کون ہے ہم جیسے کمزور عمر اپنی خطاب جیسے لوگ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب لوگ چلتے تھے عمر بھی ساتھ چل رہے تھے لگتا ہے ایسے تھا کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں اور میں خطاب گھوڑے بیٹھے ہوئے کہ وہ دس ہیویج کسی سے نہیں ٹوٹا تھا پتھر پورے ٹرنچ میں پورے اس وارفل پلان میں رکاوٹ نہیں کیا کریں کام رک گیا سارا ایک پتھر آگے بڑا گنایا لیکن دیور رسول اللہ آتا ہے آپ انتے ہیں اللہ کہنے ابھی نے زور سے تلوار ماری اور what happens when metal hits a rock شولے نکلتے ہیں اللہ کہ میں زور سے مارا ہوں اس کو اور کہا اللہ اکبر دوبارہ زور سے مارا اور کہا اللہ اکبر اور کہا فتحت قصور شام شام کے محلات فتح ہو گئے فتحت قصور فارح فارح فتح ہو گیا in this situation یا رسول اللہ yes in this situation جو اپنے کھانے کو کچھ نہیں یا رسول اللہ آپ سبتاویس کی بات کر رہے ہیں وہ فتح ہو گئے اللہ کی نبی نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم جس خندہ کو کھو دے رہے ہیں جو پر مقابلہ کر رہے ہیں یہ دین مدینہ سے نکلے گا اور پورے دوریے میں پھیلے گا اے صحابہ پریشان نہیں ہونا he is giving strength the promises you have are higher than you can even think of so this is the nizaj of islam اور سبحان اللہ اللہ کے نبی نے وہ فتح کیا اور صحابہ بھی اللہ حکم کی شام فتح because they truly believe in the words of رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں پر حقی نہیں رکھتے فتح نہیں ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا and i'll tell you your future now تھوڑ در بعد کہ ہمارا future کیا ہے things become depressing aren't things look difficult کہ یار کیا بنے گا zionist movements ہیں media ان کا ہیں economics ان کی ہے banking system ان کا ہے سب کچھ ڈیوگین system ان کا ہے سب تو وہ چھائے ہوئے ہیں democracy ان کا system ہے سب کچھ پورے دنیا پہ وہ حاوی اور غالب ہے کیسے چلے گا وہ چلے گا آپ کو بتاؤں یہ دین وہ ہے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ دین الحق ایک ایسے دین کے ساتھ جو حق کے ساتھ آیا لیو دھرہو اللہ دین اکون لی تاکہ تمام دن پر غالب آجائے اور اللہ تاکہتے ہیں کہ بلو کری المشرکون بشک مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے بشک کافروں کو برا بطر ہی کیوں نہ لگے لیکن یہ دین غالب آجائے گا یہ لوگ تو اپنے نور کی پھونکوں سے دین کو بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو خالب لیکن آئے گا موسیقی موسیقی